محرم دیا تے تصویر پھری تے دل نہ دھریا کی لینہ تصویر پھڑ کے کھو سبحان اللہ علم پڑیا تے عدب نہ سکھیا علم پڑیا تے عدب نہ سکھیا کی لینہ علم پڑ کے کھو چلے کھٹے تے کچھ نہ کھٹیا کی لینہ چلے وڑ کے کھو جاگ بنا دو جمدے نہ ہی باہو سبحان اللہ باملال ہوگا کر کر کے کھو حضرات اگرامی بلا تخیر میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں ہماری محمان شخصیت میرے مشد کریم کی منظور نظر حضرت علامہ مولونا مفتی محمد منظور احمد صاحب سروری قادری کہ آپ اپنے نورانی مجدانی روحانی بیان سے مستفید فرما کر ہماری قلوب و اضحان میں اضافہ فرمائیں آپ کے بیان کے قبل ایک زوردہ نعرہ سنائیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رساقہ نعرہ حیتری نعرہ غوسیہ نعرہ سلطانیہ نعرہ سلطانیہ اصلاحی جمال اصلاحی جمال بانی اصلاحی جمال اصلاحی جمال الحمدللہ رب العالمین والا قبطن المتقین والسلاتو والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحانه اللہ افضل افضلین اجمل اصلاحی جمال اکمل 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 امباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان وما ارسلناك الا رحمت للعالمين سبحان سبحان صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی کریم امین قل اللہ تبارک وطعالا بالکلام المجید والفرکان الحمید بیشان حبیبه ومحبوبه مخبرا وامرا بیشان حبیبه بیشان ومحبوبه ومحبوبه حبت اللہ مجید السلام علیہ وآلہ وسلم نکل آئے میرے آقا تیرے دیدار کی صورت نکل آئے میرے آقا تیرے دیدار کی صورت کہ پھر سے دشت دل میں ہو میرے بلزار کی صورت مزید کی بات یہ ہے دیکھنے کی حاجت ہی کیوں تکنوں کی چاہت ہی کیوں تمنا خواہش آرزو جستجو طلب 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 دیمانڈ آخر کیوں ہے جب روز ہی مکڑے نظر آتے ہیں تو اس مکڑے کو تکنے کی آرزو کیوں ہیں اس مکڑے کو تکنے کی آرزو کیوں ہیں کیونکہ تیری صورت میں اس صورت بات کہیں اوپر سے نہ گزر جائے تھوڑا توجہ سے تیری صورت میں اس صورت کی صورت جانی جاتی ہے تیری صورت میں اس صورت کیونکہ مک چندر بدر شاشانی ہے سبحان اللہ مدھے چم کے لار نورانی ہے کالی ظلف پہ اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہیں مدبرین اور اس صورت میں جان آکھوں جان آکھوں جان آکھوں جان آکھوں کے جان جہان آکھوں سچ آکھوں تیرابدی شانہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو یہیں آکھوں جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اس صورت کو تکنے کی آرزو کیوں ہے کیونکہ تیری صورت میں اس صورت کی صورت جانی جاتی ہے اور آکھے دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا امام تبریزی نے جو درسی نصاب کی کتاب مشکات المصابی ہے اس کے اندر اس روایت کو درج کیا آکھے دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے فرمایا رعیت ربی عزا و جل فی احسن صورت کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہے لیکن اس کو مخلوق کی صورت سے تشبیح نہیں دی جا سکتی مخلوق کی صورت سے تشبیح نہیں دی جا سکتی وہ واجب الوجود ہے وہ واجب الوجود ہے تو اس لیے شاعر نے کہا تیری صورت میں اس صورت کی صورت جانی جاتی ہے قد جا اکم برحان مر رب یہ قرآن کی ترجمانی ہے انی میرات الرحمن یہ سنت کی ترجمانی ہے تیری صورت میں اس صورت کی صورت جانی جاتی ہے تیرے انوار ہیں اللہ کے انوار کی صورت سبھان سبھان برحان اللہ سبھان 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 وہ جاگتے ہوئے ان قریب مجھے دھکے گا اور حضور نے فرمایا من رآنی جس نے مجھے دیکھا فقد رآنی اس نے مجھے ہی دیکھا سبھان اللہ مجھے ہی دیکھا کیوں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ اللَّهِ يَتَمَسَّلُ بِ حضور فرماتے ہیں شیطان جتنے بھی ٹل لگالے وہ محمد کی صورت نہیں بن سکتا سبھان اللہ سبھان اللہ میری صورت اختیار نہیں کر سکتا وہ بڑے بڑے روپ دار لیتا ہے الہ بن کے بھی جوٹا معبود بن کے بھی آ جاتا ہے الہ بن کے بھی آ جاتا ہے اور قرآن نے بار بار ذکر کیا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو اللہ تعبود الشیطان اس کی پوجہ مت کرو وہ الہ بن کے بھی لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو الہ کہتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں تو اب عمل چھوڑ دے عبادت چھوڑ دے ریاضت چھوڑ دے بندگی چھوڑ دے تاک چھوڑ دے میں تجھ پہ راضی ہو گئے حضور غوصت پاک کے پاس آیا تو آپ نے ٹھوکرا دیا تو وہ مختلف روپ دار کے مختلف صورتیں دار کے مختلف کیفیتیں اور حالتیں بنا کے وہ آتا ہے گمراہ کرنے کے لئے مگر حضور نے فرمایا سنڈو میرے غلامو شیطان جو کچھ مرضی بن کے آ جائے وہ کبھی محمد بن کے آ نہیں سکتا محمد جیسا خدا نے دوسرا بنایا ہی نہیں آقا جیسا خدا نے دوسرا بنایا ہی نہیں اس لیے فَإِنِّ الشَّيطَانَ اللَّا يَتَمَثَّلُ بِ حضور نے فرمایا شیطان کبھی میری صورت نہیں بن سکتا میری صورت کو اختیار نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا جس نے مجھے نہیں دیکھا میرے روزہ انور کی زیارت کی حضور فرماتے ہیں من زارہ قبری واجبت لہو شفاعتی امام نسائی نے اس روایت کو درج کیا امام تبری نے اس روایت کو درج کیا فرمایا کہ جس نے میرے روزہ انور کی زیارت کی میرے روزہ اتھر کی زیارت کی واجبت لہو شفاعتی فرمایا اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی سبحان اللہ اور کسی عاشق سے کسی نے سوال کیا اور کسی عاشق کی کیا وہ اپنے دور کے محدث بھی ہیں اپنے دور کے مفسر بھی ہیں اپنے دور کے صوفی بھی ہیں ابن الفارد بڑے عظیم محدث بڑے عظیم مفسر جسے ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی نے شرع ملہ علی القاری علی الفقہ الاکبر جو امام اعظم ابو حنیفہ کی عقیدہ کے اوپر پہلی کتاب جو امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھی بخاری و مسلم سے پہلے لکھی گئی کتاب فقہ اکبر اس کی شرعہ ملہ علی قاری رحمت اللہ 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 کی الفقہ الاکبر اس کی شرعہ شرعہ ملہ علی القاری علال فقہ الاکبر اس کے اندر ایک روایت کو ابن الفارد کے قول کو درج کیا کہ ان سے کسی نے پوچھا ابن الفارد بڑا صوفی کہلاتا ہے محدث کہلاتا ہے مفسر کہلاتا ہے بڑا عظیم فقی ہے بڑا دانشور ہے بڑا کمال کا آدمی ہے کیا کبھی آقا کو بھی دیکھا کیا کبھی حضور کی بھی زیارت تھی کبھی حضور کا مکھڑا بھی تکا کبھی حضور کا چہرہ بھی دیکھا تو ابن الفارد کہنے لگے بولو ابن الفارد سے کہتے ہو کہ کبھی دیکھا ابن الفارد سے کہتے ہو کبھی دیکھا تو ابن الفارد کب کب دیکھتے ہو جو ہمیں کہتے ہو کبھی دیکھا یہ ابن الفارد سے کہتے ہو فرمایا لاؤ حاجبت لاؤ حاجبت لاؤ حاجبت انی رسول اللہ لحظت لا حکام تو بردت تھی فرمایا اے بولو اگر ابن الفارد سے ایک پل کے لیے بھی ایک لاغا کے لیے بھی ایک گھڑی کے لیے بھی ایک ساتھ کے لیے بھی محمد عربی کی صورت اوجل ہو جائے ابن الفارد خود کو مسلم تصوری نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو اقتداد رہتا رہی فرمایا بولو ابن الفارد سے کہتے ہو کہ کبھی دیکھا لاؤ حجبت لاؤ حجبت شرطیہ لگایا امی رسول اللہ لحظة تند اگر مجھ سے حضور ایک لحظہ کے لیے بھی ایک پل کے لیے بھی ایک لمحہ کے لیے بھی ایک گڑی اور ایک سات کے لیے بھی حجبت محجوب ہو جائیں میری آنکھوں سے اوجل ہو جائیں میری آنکھوں سے دور میں خود کو مسلمان تصور ہی نہیں کرتا اپنے آپ کو مسلمان اسی لمحہ میں سمجھتا ہوں اور تصور کرتا ہوں جب جب زیارت مصطفیٰ کرتا ہوں سبحان اللہ جب زیدار مصطفیٰ کرتا ہوں اس پل میں خود کو مسلمان اور مومن تصور کرتا ہوں اگر حضور ایک پل کے میں موجودگی کا ثبوت ہی ہے کہ میں ہر پل اور ہر لمحہ زیارت مصطفیٰ سے مصطفید ہوتا رہتا ہوں اور دیدار مصطفیٰ سے مصطفید ہوتا رہتا سبحان تیری صورت میں اس صورت کی صورت جانی جاتی ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو زوف کی بات آگئی ہر ایک اپنا تخیل ہوتا ہے ہر ایک اپنا وجدان ہوتا ہے ہر ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے ہر ایک اپنا مقام ہوتا ہے آؤ عارفوں کے سلطان نے بھی بات کی عارفوں کے سلطان فرماتے ہیں اے تن میرا اے تن میرا دو آنکھیں تو ہیں ہی ہیں مگر یہ نہیں برتا دو آنکھوں سے دیکھنے سے اے تن میرا تخیل دیکھئے اے تن میرا چشمہ ہوئے سبحان اللہ تے میں مرشد ویق نہ رجعہ سبحان اللہ مرشد ویق نہ رجعہ تے لون لون دے مڈ لک چشمہ سبحان اللہ لون دے لک لک چشمہ ایک کھولا ایک کچھا ہوں کہ ہر ہر لون کے ابتدار اس کی بنیاد میں لاک لاک آنکھیں لاک لاک آنکھیں اور لاک لاک یہ تشبیح کے لئے ہے یہاں تمثیل کے طور پر ذکر کیا گیا تو لاک کو لاک سے ضرب دے لو جتنی آنکھیں بنتی ہیں پھر بھی میں ہور کیتے وال بجا ہوں مرشد دادی دار باہو میں لک کروڑا ہجا ہوں کیوں کیوں کیونکہ خدا نے ایسی صورت بنائی نہیں قاضی عیاض مالکی نے بڑی خوبصورت بات کی جبریل امین کے قول کو 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 کیا قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور جبریل امین سے پوچھا جبریل بڑے حسین دیکھے بڑے حسن کے شاکار دیکھے ان کی مثالیں دی جاتی ہیں ان کی حسن کا بازار اس قدر گرم ہوا کہ ان کا شہرہ ان کا چرچہ ان کا تذکرہ قیامت تک چلتا رہے گا بڑے بڑے حسین دیکھے حسن دعود معروف حسن تھا جبروح ایک خاص کیفیت کے اندر چمک رہی تھی تو آدم علیہ سلام نے عرض کی باریلہ یہ کس کی روح چمک رہی ہے بہت زیادہ روشن اور منور ہے فرمایا یہ تیرے بیٹا دعود ہے ان کی روح زیادہ چمک رہی ہے بہت زیادہ منور ہے روشن ہے تو عرض کی باریلہ اتنا حسین ہے تو میری زندگی کی اسی سال بھی انہیں عطا کر دیں اپنی زندگی کے اسی سال حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت دعود علیہ السلام کے لیے اسی وقت وقف کر دی یوسف علیہ السلام کو حسن ہے بڑی بڑی تمثیلیں ہیں مگر آقا پاکہ نے فرمایا جبرین بڑے حسین دیکھیں بڑے جمیل دیکھیں بڑے جلوے دیکھیں بڑی رانائیاں دیکھیں تو تحت سرا تک جاتا رہا تو صدرت المنتحہ تک جاتا رہا وہی لے کے آتا رہا ذرا بطلا تو سہی کبھی محمد عربی جیسا بھی کہیں دیکھا کبھی میرے جیسا بھی کہیں دیکھا تو جبریل امین نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا کل لب تو مشارق الارد و مغار بہا لم آرہ مثل محمد قد تو اینی قبلہ ملا بادہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں نے مشارق دیکھے مغار دیکھے شرق دیکھا غرب دیکھا یمین دیکھا یسار دیکھا تحت دیکھا فوق دیکھا خدام دیکھا خلف دیکھا مشرق کو دیکھا مغرب کو دیکھا شمال کو دیکھا جنوب کو دیکھا زمین والے دیکھے زمان والے دیکھے آسمان والے دیکھے بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے مگر اللہ کی عزت کی قسم محمد عربی جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد نے دیکھنے بڑے محمد چیئے سوید اللہ حبر یا رسال یا سلطان یا سلطان یا سلطان اقبا سرکار کی عمر مرحبا بڑے بڑے حسین میں نے دیکھے بڑے بڑے جمیل دیکھے مگر اللہ کی عزت کی قسم آپ جیسا نہ پہلے کہیں دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھوں گا حضرت حسان بن ثابت کلمات عقیدت پیش کرتے ہیں اور ایک پنجابی شاعر نے بڑی خوبصورت اکاسی کی رب آکھ میرے محبوب دس کی ہو جی تین بنا او جی ہو جی میرے یار دد دل آکھ محبوب ایو جی بڑا مولا میری جان جہان دی جان ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ کی ذات اقتص کو اس کائنات کے اندر مبعوض فرمایا اور اس کائنات کے اندر بھیجا اور اگر آپ اجازت نے تو بات ادھر چل نکلی تو اسی بات کوئی آگے چلا لیتے ہیں اس کی توفیق سے ہے مگر تھوڑی سی توجہ چاہیے کہ قرآن کریم اگر غور سے دیکھیں اور قرآن کریم کے اندر تھوڑا سا غور کریں تو پورے کا پورا قرآن پورے کا پورا قرآن اگر کسی کی عظمت پر مشتمل ہے یا کسی کے شرف پر مشتمل ہے یا کسی کی مدہ سرائی پر مشتمل ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات ہمیشہ ذہن نشی رکھیں ایک انسانی سوچ ہے انسانی فکر ہے انسانی ادراک ہے انسانی فہم و فراست ہے انسان کی عقل ہے اور عقل کے مطابق انسان بہت ساری کاوش کرتا ہے گوشش کرتا ہے میند کرتا ہے مشکت کرتا ہے مگر عقل جو کچھ بھی سوچ لے آقا کے شرف کے لیے حضور کے وقار کے لیے حضور کی عظمت کے لیے حضور کی بزرگی کے لیے آپ کے شان اکدف کے حوالے سے عقل جو کچھ بھی سوچ لے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور یہ کنفرم حقیقت ہے کہ عقل کی جہاں پہ جا کے انتہا ہوتی ہے انسان کی سوچ کی جہاں پہ جا کے انتہا ہوتی ہے انسان کی فکر کی جہاں پہ جا کے انتہا ہوتی ہے انسانی بصیرت و بسارت کی جہاں پہ جا کے انتہا ہوتی ہے انسانی ادراک کی انسانی شعور کی جہاں پہ جا کے انتہا ہوتی ہے وہاں سے آگے عظمت مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے آگے شرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا ہوتی ہے تب ہی تو اقبال کہتے ہیں نا گزر جا عقل سے گزر جا عقل سے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں کہ عقل سے گزر کر میدان عشق میں قدم رکھ کر حضور کی عظمت کے گنگایا کر کیونکہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ جب عظمت مصطفیٰ کی بات آئے شرف مصطفیٰ کی بات آئے تعریف مصطفیٰ کی بات آئے مقام مصطفیٰ کی بات آئے بزرگی مصطفیٰ کی بات آئے تو فرمایا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ عقل کو قربان کر کے میدان عشق میں قدم رکھ کر عظمت مصطفیٰ کے گنگایا کر کیونکہ عقل اٹک جاتی ہے عقل کے گھوڑے جہاں پہ جواب دے جاتی ہیں عقل جہاں پہ ساتھ چھوڑ جاتی ہے عقل جہاں پہ جواب دے جاتی ہے بار سے آگے انسان کو عشق لے کے جاتا ہے اور عارفوں کے سلطان فرماتے ہیں یار یگانا مل سی تینو جے سارتی بازی لائے ہو عشق اللہ وچ ہو مستانا ہو ہو صدا علائے ہو نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگائے ہو عشق نتیجہ کیا ملے گا ذاتی نال جد ذاتی رلیان حضرت باہو تد باہو نام صدایں ہو عشق میدان میں قدم رکھ کے اگر آنے کی کوشش کرے گا تو پھر یار یار سے مل پڑے گا محبوب کا وصل نصیب ہوگا یار کی ملاقات نصیب ہوگی محبوب کا وزال نصیب ہو جائے گا مگر اس کے لئے ایک شرط ہے کہ عقل سے گزرنا پڑے گا عقل کا دامن چھوڑنا پڑے گا میدان عشق میں آنا پڑے گا حضور کی غلامی کا دم بھرنا پڑے گا اور غلامی ہم سے یہ تقاضہ کرتی ہے کہ ہم عقل سے محبت کرتے ہیں حضور سے پیار کرتے ہیں حضور سے علفت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی محبت کو سینے میں جانگزی کی ہوئے ہیں تو پھر اس پر لازم ہے المحبو لمایو حبو متیون کہ جب حضور کی محبت کا دم برتے ہیں تو حضور کی غلامی آقا علیہ السلام کی پیروی حضور کی اطاعت حضور کی تباہ کو ہر قدم پہ ہر موڑ پہ ہر میدان میں ہر جگہ پہ اس پیار کرنا ہوگا اور جب کس غلامی کا ہم اس قینات کے اندر دم برتے ہیں اس قدم برتے ہیں تو پھر آقا علیہ السلام کی ذات ہم سے بھی بعید نہیں رہتی ہم سے دور نہیں رہتی پھر ہجابات نہیں رہتے آدمی تکتہ باد میں ہے زیارت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نظر ہو جائے گا اگر اس کے لیے ایک جو مسلمہ اصول ہے اس کو اپنانا اس کو عملی جامع پہنانا یہ اولین شرط ہے اور بات تمہید میں پوری ہو جائے گی اپنے گفتگو اور موضوع کی طرف آتے ہیں کیا کہ دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کا شرف یہ ہے کہ کسی پہلو کو لے لو حضور کی حیاتِ طیبہ کے کسی پہلو کو لے لو وہ اس قدر وسیع ہے اس قدر جلی ہے اس قدر عرفہ ہے اس قدر عالی ہے اس قدر عظیم ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بٹا دے اور ایک انسان نہیں زندگیاں بیٹ گئیں ذکر کرتے کرتے تعریف کرتے کرتے مدحسرائی کرتے کرتے زندگیاں بیٹ گئیں مگر آج تک حضور کی تعریف کا ایک باق بھی مکمل نہ ہو سکا حضور کی عظمت کا ایک باق بھی مکمل نہ ہو سکا تو جس قدر آدمی حضور کے جس وصف مبارک کی جانب اور جس مرتبہ کمال کی جانب آدمی غور و فکر کرتا ہے تدبر اور تفکر کرتا ہے تو اس قدر آکر صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف پر قرآن شہادت پیش کرتا ہے احادیثِ مبارکہ گواہی پیش کرتی ہے کہ انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مقام عطا کیا کس قدر شرف عطا کیا اور آج اس کے اختصار کے ساتھ تین درجے بنا لیں تین درجے بنا لیں تو ہمارے لئے آسانی ہوگی ورنہ درجات ہم کب مقرر کر سکتے ہیں آکر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مگر اس کے لئے دیکھیں ایک وہ دورِ مبارک ہے جو حضور کی ولادتِ با سعادت سے پہلے کا ہے ایک وہ دورِ مبارک ہے جو حضور کی ولادتِ با سعادت سے لے کر وثالِ با کمال تک کا ہے اور تیسرا وہ دورِ مبارک ہے جو وثالِ با کمال کے بعد کا ہے اور یہ تینوں عدوار برحق ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں اور آج آپ کے سامنے میں اس دور کی بات کرنا چاہتا ہوں جو حضور کی ولادتِ با سعادت سے پہلے کا ہے اور آقلِ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دورِ مبارک کیسا ہے اور کس قیفیت میں ہے اختصار کے ساتھ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ مثلا قرآنِ کریم میں آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ کریم کے اندر ارشاد فرمایا سورہ دہر بھی کہتے ہیں سورہ انسان بھی اسے کہتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کا اور کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا یعنی یا خدا تھا یا خلقت کے اعتبار سے اس کا محبوب حبیبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیت گزتی ہے اور اس دور کی جانب زیادہ تفصیل میں گئے بغیر آپ ایک روایت کو سامنے رکھیں اور اس کے اندر بے شمار ایسے حکمتیں بے شمار ایسے نکات موجود ہیں جن کو آدمی بیان کرنا چاہے تو رات بیٹھ جائے مگر اس کے نکات ختم ہونے کو نہ آئیں آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام قسطلانی نے اس روایت کو ذکر کیا امام ذرکانی نے اس روایت کو ذکر کیا شرع ذرکانی علی المواہبِ اللہ دنیا اس کی پہلی جلد کے اندر کہ آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن موج میں تشریف فرما تھے اور اس موج کی کیفیت میں حضور نے فرمایا پیارے جابر آج تجھے ایک نئی بات نہ بتا ہوں تجھے ایک عجیب بات نہ بتا ہوں تجھے ایک انوکھی بات نہ بتا ہوں تو حضرت جابر دیوانے تھے حضور کی محفل کے پروانے تھے عرض کی حضور ضرور شفقت فرماؤ آج مجھ سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہو ضرور کرم ہونا چاہیے تو آقے علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے اپنی ولادت سے پہلے کی بات نہ بتا ہوں اپنی ولادت با سعادت سے پہلے کی بات نہ بتا ہوں حضور ضرور کرم فرما ہوں آقے علیہ السلام نے فرمایا یہ روایت آپ نے اکثر اوقات سنی ہوئی ہے اور علماء اکرام بیان کرتے رہتے ہیں لیکن اس پہلو کو دیکھیں آقے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اے جابر تجھے انوکھی بات بتا ہوں عرض کی حضور ضرور کرم فرمایے فرمایا ان اللہ تعالی خالہ کا قبل الاشیائے نورہ نبیہ کا من نورہی کہ اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور مبارک سے پیدا فرمایا تیرے نبی کے نور کو اپنے نور مبارک سے پیدا فرمایا بے شمار حکمتیں ہیں تھوڑا سا آپ غور فرمائیں ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی آقے علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے پیدا ہونے سے پہلے کی بات آقے علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا پیدا تھک تو نہیں گئے تھوڑا سا میرا ساتھ دیں پیدا پیدا فرمایا اب اس میں تین چیزیں غور طلب ہیں خالہ کا قبل الاشیاء پہلی بار دوسرا نورہ تیسرا نبی میں نور ہی یہ الگ تفصیل ہے اور اس میں بے شمار نکات ہیں خالہ کا قبل الاشیاء نورہ نبی کا کتنی باتیں آگئیں کتنی باتیں آقے علیہ السلام نے فرمایا اے جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اب الاشیاء کے اوپر ملی علی کاری نے بڑی پیاری تصریح بیان کی کہ الاشیاء کے اوپر الافلام استغرام کا ہے جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ فقط خدا تھا فقط خدا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے کیا کیا خالہ کا قبل الاشیاء اور الاشیاء پہ الافلام استغرام کا ہے جو اس معنی پر اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ جب کچھ بھی بار چیز سے پہلے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ شائع میں نہیں آتا اللہ اشیاء میں نہیں آتا اللہ چیز میں نہیں آتا وہ چیز ہونے سے منزہ ہے قیب ہے تاہر ہے الاشیاء کے اوپر الافلام استغرام کا لگائیں تو ہر چیز سے پہلے ہر چیز سے پہلے اللہ تبارک وطاللہ نے کس چیز کو پیدا کیا نور 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 کو کس کے نور کو نبی یہ تیرے نبی کے نور کو دو باتیں آگئیں ایک نور آگیا اور دوسرا نبو آگئے دوسرا نبو آگئی علماء اکرام تشریف فرما ہیں میرا ساتھ یقینا دیں گے اور گریمر کے اعتبار سے اس بات کو دیکھیں تو یقینا انہیں ساتھ دینا پڑے گا آقا علیہ صلی اللہ آگئی نور نور نبی یہ تیرے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا پیدا فرمایا میرا مختصر سا اور سادہ سا سوال ہے کیا نور حضور کی ذات ہے کیا نور حضور کی ذات ہے نہیں حضور کی ذات نور حضور کی ذات نہیں یہ حضور کا ایک وصف ہے حضور کی ایک صفت ہے اور نبی یہ حضور کی ذات نہیں یہ بھی حضور کی صفت ہے نا نور حضور کی ذات ہے نا نبوت حضور کی ذات ہے نور بھی صفت ہے نبوت بھی صفت ہے جس طرح آقا علیہ السلام کے لئے فرمایا گیا اِنَّا اَرْسَلْنَا شاہدوں ومبشروں ونظیرا ودائیاً الاللہ بے ازنہی وصراج مونیرا شاہد حضور کی صفت بشیر حضور کی صفت نظیر حضور کی صفت دائی اللہ حضور کی صفت سراج مونیر حضور کی صفت اسی طرح نور حضور کی صفت نبوت حضور کی صفت اور یہ مسلمہ اصول ہے قیدہ ہے ذات پہلے ہوتی ہے صفت بعد میں ہوتی ہے ذات پہلے ہوتی ہے صفت بعد میں ہوتی ہے اور ہمیشہ صفت ذات کی ہوتی ہے نہ کہ صفت کی ذات ہوتی ہے ہمیشہ صفت ذات کی ہوتی ہے ذات ہوگی تو صفت ہوگی اور اس کو سادہ لفظوں میں لے لو فرض کیا نام زید فرض کیا نام زید اب زید ذات ہے پی ایچ ڈی کی ڈاکٹر بن گیا زید ڈاکٹر ہے اگر زید ہی نہ ہو تو ڈاکٹر ہوگا اگر زید ہی نہ ہو تو ڈاکٹر ہوگا زید ہی نہ ہو تو طبیب ہوگا حکیم ہوگا پروفیسر ہوگا لیکچرر ہوگا کب ہوگا جب پہلے زید ہوگا تو زید ہونا یہ پہلے ہے پروفیسر ہونا بعد میں ہے ڈاکٹر ہونا بعد میں ہے طبیب ہونا بعد میں ہے حکیم ہونا بعد میں ہے آق علیہ السلام فرماتے ہیں خالہ کا قبل الاشیاء نورہ نبی یہ کا میں نورہی ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا اب نور بھی صفت ہے نبوت بھی صفت ہے اور بنی کب بنی کب سب سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا جب کچھ بھی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن کی صفت ہر چیز سے پہلے ہے ان کی ذات کو تلاش کرو وہ کب سے ہے جن کی صفت ہر چیز سے پہلے ہے علماء اکرام تشریف فرما ہے یہ صفات ہیں حضور کی ذات نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضور کی ذات ہے احمد یہ حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت حضور کی صفت ہے رسالت حضور کی صفت ہے پیغمبری حضور کی صفت ہے بشیر ہونا حضور کی صفت ہے نظیر ہونا حضور کی صفت ہے یہ تو صفات ہیں اور صفات ہر چیز سے پہلے ہیں بات کو تلاش کرو وہ کب سے ہو گئے وہ تھوڑا سا یہاں پہ غور کریں نورا آقا علیہ السلام کی فتح ہے اور امام مسلم نے اس روایت کو درج کیا آقا علیہ السلام نے التجا کی اللہ کی بارگاہ اللہم مجعل فی سمعی نورا انفوقی نورا انیمینی نورا انیساری نورا انخب اللہم مجعل لی نورا یا اللہ میرے کانوں میں نور بھر دے میری آنکھوں میں نور بھر دے میرے سرینور میں نور بھر دے میری دائیں جانب نور رکھ دے میری بائیں جانب نور رکھ دے میرے آگے بھی نور رکھ دے میرے پیچھے بھی نور رکھ دے میرے اوپر بھی نور رکھ دے میرے نیچے بھی نور رکھ دے اللہم مجعل لی نورا یا اللہ مجھے پورے کا پورا نور بنا دے مجھے نور بنا دے تو مجھے ہونا پہلے ہے نور ہونا مات نور ہونا تو نور بنی صرف مجھے ہونا ذات بنی تو محمد ہے ذات اور نور ہے صرف نور ہے صرف تو جن کی صرف ہر چیز سے پہلے ان کی ذات کو تلاش کرو وہ کب سے ہیں سبحان اللہ نور کی بات آئی قرآن نے فرمایا تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا اور روشن کتاب اور نبوت کے بارے میں حضور نے اعلان کیا کنتو نبی یم و آدم و بین المائ و تین جو صفت ہے اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی 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 جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے مابین پانی اور مٹی کے مابین علماء تشریف فرما ہے میرا سوال ہے کیا حضور کی اس وقت آنکھ بنی تھی ساڑھے چھے ہزار سال بعد بن رہی ہے آنکھ مبارک اور حضور فرماتے ہیں کنتو نبی یم و آدم و بین المائ و تین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا گارہ بنایا جا رہا تھا پانی اور مٹی کو مکس کیا جا رہا تھا پانی الگ ہائیت ہے مٹی الگ ہائیت ہے پانی کی الگ شکل ہے مٹی کی الگ شکل ہے اور آقا فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام کا پانی اور مٹی مکس کیا جا رہا تھا گاروں بنایا جا رہا تھا تو پتہ چلا گارے کو دیکھا پانی کی کیفیت کو بھی دیکھا مٹی کی کیفیت کو بھی دیکھا اور ان کو مکس ہوتے بھی دیکھا مکس ہوتے بھی دیکھا تو آنکھ تو بنی نہیں تھی تو پتہ چلا جو بغیر آنکھ کے اتنا دیکھتے ہیں جب بن گئی ہوگی تو کتنا دیکھتے ہوگی جو بغیر آنکھ کے دیکھ رہے ہیں ابھی آنکھ نہیں بنی حضور کے زہری وجود مبارک کی تو اس سے ایک اور نتیجہ بھی ثابت ہوا کہ ہر کوئی دیکھنے میں آنکھ کا محتاج ہے مگر محمد عربی دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں آنکھ محمد عربی کی محتاج ہے سبحان اللہ حضور آنکھ کے محتاج نہیں ہیں آنکھیں حضور کی محتاج ہیں حضرت کتادہ کی آنکھ نکل گئی اٹھا کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لے کے حضور کی بارگاہ میں حضور نکل گئی فرمایا جنت لے لے آنکھ کو رہنے دے جنت لے لے حضور جنت آپ کی مرضی سے اور آنکھ میری التجا سے جب رکھی تو لعا بے مبارک لگایا حضرت کتادہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جو خدا نے بنائی تھی دن میں تکتی تھی رات کو نہیں دکھائی دیتی تھی جو مصطفیٰ کریم نے عطا کی وہ دن کو بھی تکتی تھی رات کو بھی تکتی تھی اللہ کو دن کی بنسبت زیادہ دیکھتی تھی کیوں؟ کہ یہ مصطفیٰ نے عطا کی تو معلوم ہوا کہ حضور دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں اور قرآن نے یہ بات کی علم تارا علم تارا کیفہ فال رب کا بیاد اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے آد والوں کے ساتھ کیا کیا اب زہری آنکھ زہری وجود مبارک تو بعد میں تیار ہو رہا ہے اور اللہ فرمائے کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ نے نہیں دیکھا تو پتہ چلا دیکھنے میں حضور ہماری طرح آنکھ کے محتاج نہیں بلکہ آنکھ مصطفیٰ کی محتاج آنکھیں حضور کی محتاج ہیں حضور تکنے میں آنکھ کے محتاج نہیں ہیں اس لیے فرمایا گنتو نبی جن وعدم پین الماء وطین یہ دونوں کیا ٹھہری صفتیں نور بھی حضور کی صفت نبوت بھی حضور کی صفت فتوہ مجھ پہ نہ لگانا میں امام قسطلانی کی بات کرنے جا رہا ہوں امام قسطلانی نے کہا جن کی صفت ہر چیز سے پہلے ہے ذرون کی ذات کو تلاش کرو وہ کہاں تھی کیسی تھی کس کیفیت میں تھی فرماتے ہیں لَمَّا تَعَلَّقَتْ اِرَادَتُ الْحَقِّ بِعِجَادِ خَلْقِهِ وَتَقْدِیرِ رِزْقِهِ فَأَبْرَزَلْ کوئی تو اس کا نظارہ کرنے والا ہو اللہ نے کیا کیا فرمایا لَمَّا تَعَلَّقَتْ اِرَادَتُ الْحَقِ بِعِجَادِ خَلْقِهِ وَتَقْدِیرِ رِزْقِهِ فَأَبْرَزَلْ حَقِيقَتَ الْمُحَمَّدِيَّ مِنْ أَنْوَارِ سَمَدِيَّ فِي حَزْرَةِ الْأَحَدِيَّ فِي حَزْرَةِ الْإِلَاہِيَّ اللہ کا ارادہ بن گیا کوئی مجھے تکے کسی کو میں نظر آؤں کوئی مجھے دیکھے کسی کو جلوہ دکھاؤں تو اللہ نے کیا کیا بِعِجَادِ خَلْقِهِ مخلوق کو بنانے کا اللہ نے ارادہ کیا وَتَقْدِیرِ رِزْقِهِ اور ان کے رزق کو مقدر کرنے کا رزق کو مقدر کرنے کا اللہ نے ساتھ ارادہ کیا اور واضح کیا کیا امام قسلانی نے ابھی مخلوق بنی نہیں مخلوق بنائی نہیں اللہ نے مخلوق بنانے سے پہلے ان کا رزق مقدر کر دیا اور کیوں کیا فرمایا اس لیے کہ اے انسان تجھے دنیا میں بھیجوں گا رزق کے لیے نہیں رزق کے لیے نہیں بلکہ رزق کو تیرے لیے بنا ہوں گا اور تجھے میں اپنی ذات کے لیے بنا کے بھیج رہا ہوں سبحان اللہ اور ملہ علیہ کاری رحمت اللہ تعالی آپ یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رزق جو ہے یہ بندے پہ دیوانہ ہے یہ بندے پہ دیوانہ ہے اور موت سے بڑھ کر بندے کی جستجو کرتا ہے ملہ علیہ کاری یہ کیسے موت سے بڑھ کر جستجو کرتا ہے فرمائے ہاں رزق دن میں کتنی بار آتا ہے اور موت زندگی میں کتنی بار آتی ہے کہا موت زندگی میں ایک بار اور رزق دن میں کئی بار کبھی پانی کی صورت میں کبھی کھانے کی صورت میں کبھی فروٹ کی صورت میں کبھی مشروبات کی صورت میں تو رزق دل میں کئی بار آتا ہے اور موت زندگی میں ایک بار آتی ہے تو پتہ چلا کہ رزق دیوانہ ہے بندے کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے کہ میں اس کا مقدر بن جاؤں میں اس کا مقدر بن جاؤں تو اے ملیلی کاری پھر انسان کو کس لیے پیدا کیا فرمایا تجھے رزق کے لیے نہیں تجھے خدا کے لیے اس نے پیدا کیا کہ تو اس کی طرف رجوع کر اور امام کو سرانی فرماتے ہیں لَمَّا تَعْلَقَتْ اِرَادَتُ الْحَقِ بِعِجَادِ خَلْقِهِ وَتَقْدِیرِ رَلْكِهِ وَأَبْرَزَلْ اے اظہرل حقیقتاً محمدیہ اللہ نے سب سے پہلے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر فرمایا حقیقت محمدیہ کو ظاہر فرمایا اب یہاں پہ پھر لطیف بات آگئی ایک ہے پیدا ہونا اور ایک ہے ظاہر ہونا پیدا ہونا اور ہے ظاہر ہونا اور ہے نور ہوا پیدا نور ہوا پیدا وہ کن کی صفت ہے آقا کی تو آقا کی صفت پیدا ہوئی اور آقا کی ذات ظاہر ہوئی اور اس کو آسان لفظوں میں سمجھو پیدا وہ ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو اور ظاہر وہ ہوتا ہے جو پہلے ہو مگر چھپا ہوا ہو مگر چھپا ہوا اب مائک چھپا ہوا ہے ظاہر کریں گے تو پردہ ہٹائیں گے نور مصطفیٰ پیدا ہوا اور کب ہر چیز سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا تو نور مصطفیٰ تھا یعنی سست مصطفیٰ موجود تھی اس وقت بھی جب کچھ نہیں تھا تو ذات مصطفیٰ کو تلاش کرو وہ کہاں تھی فَعَبْرَزَلْ حَقِيقَتَ الْمُحَمَّدِيَّةِ مِنْ عَنْوَارِ سَمَدِيَّةِ فِي حَزْرَةِ الْاَحَدِيَّةِ فرمایا عَنوارِ سَمَدِيَّةِ مِنْ حَقِيقَتِ مُصطفیٰ چھپی ہوئی تھی اب سمدیت کا پردہ تھا حقیقتِ مصطفیٰ مخفی تھی سمدیت کا پردہ ہٹایا تو حقیقتِ مصطفیٰ کو ظاہر فرمایا تو پیدا ہونا اور ہے ظاہر ہونا اور ہے صفاتِ مصطفیٰ پیدا ہوئی ذاتِ مصطفیٰ ظاہر ہوئی اور اس قدر ظاہر ہوئی من عَنوارِ سَمَدِيَّةِ سمدیت کے عَنوار سے ظاہر کر کے اللہ نے دیکھا کہ بیجنا تو آخر میں ہے اور ظاہر اب ہو گئی اب کیا کروں فرمایا فی حضرتِ آہ دیا پھر علویت کے پردوں میں لپیٹ کر مصطفیٰ کی حقیقت کو شپا دیا پھر لپیٹ دیا اور تربیت کرنا شروع کی اور کس قدر تربیت کی بات بڑی طویل ہے جو علامہ روز بہان بکلی شیرازی رحمت اللہ علیہ بھی قرائے سوالبیان کے اندر کی میں اس کا مختصر ہی سارت کرنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا محبوب تمہیں بیج رہا ہوں بھیجنے سے پہلے ایسا بنا دوں ایسا سجا دوں ایسا سوار دوں کہ جس کو بھی خیرات ملے وہ در مصطفیٰ سے ملے جس کو بھی بھیک ملے وہ در مصطفیٰ سے ملے جس کو بھی جو ملے وہ در مصطفیٰ سے ملے تو ایسا بنایا عوضہ تو ہا من روح فیلی من روح سفتی من روح ذاتی فیضہ سارت جامعہ تن جامعہ تن فَإِنَّكَا مِرَاتِي لِلْعَالَمِينَ فرمائے حبیبِ مکرم ہر نبی کو میں نے روحِ سلی عطا کی وہ میرے افعال کے مذر تھے روحِ سفتی عطا کی وہ میری صفات کے مذر تھے مگر ایک آپ کی ذات ہے جو میری ذات کی مذر بن کے جا رہی ہے ایک آپ کی ذات ہے فائضہ سارت جامعہ تنگ جب اِن تمام کو ایک وجود میں جمع کر دیا تو اعلان کیا فَإِنَّكَا مِرَاتِي لِلْعَالَمِينَ آپ تمام عوالم کے لئے تمام جہانوں کے لئے میری ذات کا آئینہ بن کے جا رہے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام کو تک نہ ہو فَمَرْ رَعَاكَا فَقَدْ رَعَا نِن تکیں گے تجھے دیکھے گا خدا ایسا بنا کے بھیج رہا ہوں ایسا سجا کے بھیج رہا ہوں ایسا ٹھا کے بھیج رہا ہوں فَمَرْ رَعَاكَا آپ تمام عوالم کے لئے میری ذات کا آئینہ ہے انبیاء کے لئے بھی رسول کے لئے بھی پیغمبروں کے لئے بھی پوری کہنا کے لئے آپ کی صورت پہ نگاہ پڑے گی جلوہ خدا کا نظر آئے گا تیری صورت اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق باہو حق باہو فَإِنَّكَ مِرْعَاتِي لِلْآَنَمِين تمام عوالم کے لئے میری ذات کا آئینہ ہے میری ذات کا آئینہ ہے اور تفسیر خاظن اٹھا کے دیکھیں علامہ خاظن رحمت اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے جلوے کو دیکھنے کی التجاہ کی تو جب حضور میراج سے واپس لوٹے تو ایک بار تکا جب تکا تو کہاں تکنے کا کوئی ذریعہ بنا لوں عرض کی حضور کتنی نمازیں لے کے جا رہے ہیں فرمایا پچاس عرض کی حضور آپ کی عمت نہیں پڑھ سکے گی جاؤ کم کروا کے آو نو مرتبہ التجاہ کی اور دیدار مصطفیٰ نو مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فَإِنَّكَ مِرْعَاتِي لِلْعَالَمِين کہ آپ میری ذات کا تمام عوالم کے لئے آئینہ بن کے جا رہے ہیں دیکھیں گے مصطفیٰ کو تکیں گے مصطفیٰ کو جلک خدا کی جلک خدا کی تبھی تو اقبال کہتے ہیں محمد سر قدرت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہیں حقیقت میں خدا جانے حقیقت حقیقت محمد دلاح المؤممہ حقیقت محمد دلاح المؤممہ نتھیا حل امیحل وہندے گزر گئی حقیقت محمد پاک کوئی نہیں سکتا اتھان چپ دی جا ہے علا کوئی نہیں سکتا اور امام عبد دعود نے اس روایت کو درج کیا آقیقت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیماللہ وقت لا یقعو فی مالک ولا مقرب ولا نبی ولا مرسل فرمایا میرا خدا کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے ایسا وقت ہوتا ہے نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکتا ہے نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے نہ کوئی رسول پہنچ سکتا ہے نہ کوئی پیغمبر پہنچ سکتا ہے وہاں یا خدا ہوتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ ہوتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق سے مخاطب ہو کے اگر نے فرمایا یا ابا بکر لم یارفنی حقیقتا غیر ربی اے ابو بکر بچپن میرے ساتھ رہے ہو لڑکپن میرے ساتھ رہے ہو جوانی میرے ساتھ رہے ہو غار میں گئے تو صاف کرنے والے آپ تھے اور ایک وقت آئے گا مزار میں میرے ساتھ ہوگے مگر ایک چیز ذہن میں رکھنا کہیں دل میں یہ بات اور ذہن میں یہ گمان نہ لانا کہ میں محمد عربی کی حقیقت تک پہنچ چکا ہوں لم یارفنی حقیقتا غیر ربی فرمایا میری حقیقت کو یا خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے اور کوئی استقلتائی حاصل نہیں کرتا اس لیے حقیقت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت تک حقیقی ادراف کے ساتھ پہنچنا یہ ناممکن ہے یہ مشکل ہے بس اتنی بات کر کے اپنی بات کو کلوز کر لیتے ہیں کہ لا يمکن السنا کما کان حق کو ہوں بعد از خدا بزرگ توی کسہ مختصر کہ یہ بات امکان سے بھی بار ہے کہ آقا کی عظمت آقا کا شرب آقا کا وقار آقا کا مقام و مرتبہ اس کا کما حق کو ہوں ادراف یہ ممکن ہی نہیں بس اتنی بات کر کے اپنی بات کو کلوز کر لیتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توی کسہ مختصر اگر خدا کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس لیے اگر کسی کی دل میں چاہت ہو کہ دیمان پیدا ہو جائے کیونکہ بات طلب کی ہے بات طلب ہوں ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی ذات کے حوالے سے صحیح مسلم کی دوسری جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے آقے دوالن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لکا اللہ احب اللہ لکاہوا من کارح لکا اللہ کارح اللہ لکاہوا یہ بات پلے باندھ لیں آقے علیہ السلام نے فرمایا جو خدا سے ملنے کو پسند کرتا ہے جو خدا سے ملنے کو پسند کرتا ہے خدا اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور صحیح بخ incluالی کی یہ روایت ہے حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے من تقرب منی شبر شبر جو ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے تقرب تو من ہو زرا فرمایا میں ایک گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور وہ دور ہے ہی کتنا جو قریب ہو جاتا ہے وہ دور ہے ہی کتنا جو قریب ہو جاتا ہے وہ فرماتا ہے بندہ میں تو تیری شارت سے بھی قریب ہو اور یہاں پہ ایک بات کو پلے باندھ کے جائیں اللہ نے اپنے دو ایڈریس کتنے استواء الارش فرمایا میں ارش پہ رہتا ہوں میں ارش پہ رہتا ہوں ارش پہ رہتا ہے تجھے ملے گا کون تیری مراقات کون کرے گا فرمایا یہ ان کے لئے ہے جو مجھ سے ملنے کو پسند نہیں کرتے یا اللہ اگر کوئی تیرا طالب بن جائے اگر کسی کے دل میں چاہت پیدا ہو جائے دیمانڈ پیدا ہو جائے کوئی سوال کر دے این اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ کہاں ہے اللہ کو ملنا ہو تو کہاں ملے گا جبرین کو بیجا فرمایا جا جبرین جلدی جا میرے محبوب سے کہہ دے جو میرا پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے ان کو اشارہ آسمان کی طرف نہ کرنا آسمان کی طرف نہ کرنا یا اللہ کیا حکمت ہے فرمایا ان کے دل ٹوٹ جائے یا اللہ انہیں کیا کہوں جو کہتے ہیں اس سے ملنا ہے انہیں کیا جواب جائے فرمایا وعیزہ سالہ کا عبادی یہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں میرا آڈریس پوچھ رہے ہیں فرمایا آسمان کی طرف اشارہ نہ کرنا یا اللہ پھر انہیں کیا کہوں فرمایا انہیں کہہ دو نو فائدی قریب میں تو تمہارے نزدیک رہتا ہوں کیونکہ تم ملنے کے خواہش مند ہو گئے تو پتہ چلا خدا نے دو آڈریس دیئے جو طلب نہیں کرتا اس کے لئے اعلان کی آرش پہ رہتا ہوں اور جو طالب بن جائے اس کے لئے اعلان کیا قریب رہتا ہوں قریب رہتا ہوں یا اللہ تیرے محبوب سے مل نہ ہو فرمایا وہ بھی تمہارے قریب ہیں یا اللہ کتنا قریب ہیں فرمایا ان نبی اولا بن مؤمنین بن انفصے ہیں کتنا تو تم بھی اپنے قریب نہیں کتنا میرا نبی تمہارے قریب ہیں سبحان اللہ تمہاری جانوں سے بھی قریب ہیں اور عرفوں کے سلطان نے ترجمانی کی میڑے وسند تدور سندھ سبحان اللہ اللہ کے بارے بارے میں مجھے بتاؤ ابن الفارد کہاں تکتے رہے کیا وہ گمبہ دے خزرہ کے اندر جا کے تکتے رہے گھر بیٹھ کے تکتے رہے دیدار آج بھی ہو سکتا ہے دیدار آج بھی ہو سکتا ہے مگر شرط ہے یار یگانا مرسی تینو مرسی تینو اپنی بات نہیں کی فرمائے مجھے تو مل چکا ہے اب قیدہ تجھے بتا رہا ہے حصول دے رہا ہے ملسی تینو ملسی تینو اور اگر تو مو پھیر لے گا تو وہ توشی مو پھیر لے گا اسے کوئی ضرورت نہیں دیمانٹ تو تیرے اندر ہونی چاہیے آقا کو کہاں آجتے اللہ کو کہاں ضرورت تو طالب بن کے دیکھ تو صحیح طلب دیمانٹ پیدا کر کے دیکھ تو صحیح اور یاد رکھیں کسی کا نام نہ آتا ہو تو پورا محلہ چھان مارو کوئی نہیں بتاتا کوئی نہیں بتاتا کوئی اڈریس نہیں بتاتا نام آتا ہو تو آدمی ذات تک پہنچ جاتا ہے اور جو نام کے انکاری ہیں وہ سمجھو ذات کے انکاری ہیں تو نام ذات کا پتہ دیتا ہے نام ذات کا پتہ دیتا ہے یہ بھی ذات کا پتہ دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امام محمد رحمت اللہ نے اور دیگر کم و بیش دس آئیم اور فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے اور یہ بات ففر اکبر کے پہلے صفحے پر درد ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام مبارک جو اس کی ذات کا اڈریس دیتا ہے بطور خواب وہ اللہ ہو اللہ وہ اس کے آزم یہ اس کی ذات کا پتہ دیتا ہے فرمایا جو اس کی ذات تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اس کے نام تک پہنچے اس کا نام اس کی ذات تک اس کے رسائیت آتا کرتے سبحان اللہ تو اس کے حصول اس کے حصول کے لیے کوئی چارجز نہیں ہے ماشاءاللہ فقط طلب شرط ہے فقط طلب شرط ہے اگر طلب پیدا ہو جائے اور جو اس سرورگردانی کرتا ہے وہ ذات سرورگردانی کرتا ہے اور جو ذات سرورگردانی کرتا ہے پھر خدا اس سے ملنا پسان نہیں کرتا مندکارِ حلقہ آبا ہے جب بندہ کہے نا میں نہیں ملنا چاہتا تو خدا ہزار بار کہتا ہے میں بھی اسے نہیں ملنا چاہتا مجھ سے مو موڑتا ہے مجھ سے ناتا توڑتا ہے میرا کھا کے میرا پی کے میرے بچھونے پہ چل کے میرے سائیوان کے نیچے رہ کے میرا انکار کرتا ہے تو فرمایا مجھے کوئی حاجت نہیں حاجت تو تجھے ہے پانا تو تُو چاہتا ہے مجھے نساب کیا ہے یار یگانا ملسی تینو میں نو مل چکے ہیں کہ مینو جی میں ملے ہیں میں مجھے تیندہ سنیا کی میں ملے ہیں یہ سر بھی بازی لائے ہیں اشک اللہ بچھو مستانا ہوں ہوں صدا علائے ہیں نال تصفر اسم اللہ دیکھتے دامنوں قید لگائیں پھر ہوگا کیا ذاتی نال جد ذاتی رلیاں حضرت باہو تد باہو نام صدایں تو میں میرے اپنا نام باہو رکھایا بھی تب ہے جب اس کا وصل نفید ہو گئے اگر تُو بھی چاہتا ہے تو یہ تین اصول ہیں ان پر اعمل کر لے تجھے بھی مل جائے گا مگر پلے باندھ کے جائیں وہ دور نہیں کرویڑا صافتی دل دا غطویک ماہی خرم بابا بلے شاہ صاحب نے تو بات ہی ختم کر دیا آپ فرماتے ہیں لکھ ہزار کتابوں پڑھیا قدی اپنے آپ نو پڑھے بہت کچھ پڑھا ٹی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بن گیا کبھی اپنے آپ کو پڑھا لکھ ہزار کتابوں پڑھیا قدی اپنے آپ نہیں پڑھے آنے ایمیں بھج بھج وڑھنا ہے مندر مسیطی ایمیں بھج بھج وڑھنا ہے مندر مسیطی قدی من اپنے ویچ وڑھا دے ایمیں روز نال شیطان دے لڑھنا ہے قدی نفس اپنے نہ لڑیا نہیں بلے شاہ اسمانی اڑدیاں پڑھنا ہے جو اٹھتے رہنے ہیں اٹھتے رہنے ہیں کوئی شک نہیں لیکن ملنہ اللہ بانتا سہی عاشقوں تم اگر جاہتے ہو وہ زیارت در مصطفیٰ کی ارے دل کی جانب نگاہیں جکا دو سامنے مصطفیٰ کی گلی ہے اس کی گلی تو سامنے ہے کیوں امام غزالی فرماتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے اپنا گھر اگر کسی چیز کو بنایا ہے تو وہ حضرت انسان کے دل کو بنایا ہے کہ انسان میرا گھر تیرا دل ہے اسے صاف کر ملیکہ کے رہنے کی جگہ بھی بن جائے گی اللہ کے انوار کا مرکز بھی بن جائے گا پھر اس کے انوار و تجلیات کا مشہدہ بھی تجھے اندر ہی سے نتیج ہو تب ہی تو اقبال کہتے ہیں اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں باتا نہ بن بلے شاہ اسمانی اڑنیاں پھڑ دائیں وہ جڑا گھر بیٹھے جڑا گھر بیٹھے انہوں پھڑیں اگر چاہتے ہیں کہ آکھ علیہ السلام کا جلوہ جان سے قریب مل جائے یہ نہیں کہ باہ سے حضور نے آنا ہے حضور پہلے سے اندر موجود ہے زہنے ہیں پہلے سے اندر موجود ہے دیکھنے کے لئے آنکھ کی ضرورت ہے کیونکہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے ارے دیدہِ گور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارْ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّذِي فِي صُدُورُ اللہ فرماتا ہے یہ زہری آنکھیں 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 نہیں ہوتی بلکہ دل کی آنکھیں آنکھیں ہوتی اگر دل کی آنکھ بنوانا چاہتا ہے تو دلِ بینہ بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں کون ہے جو چاہتا ہے کہ دل کا نور نہیں جائے اگر دل کا نور جائے تو عارفوں کے سلطان نے یہ نصفہ کیا اگر چاہتا ہے کہ اس کا جلوہ مل جائے تو پھر اس کا یہ طریق ہے آؤ اسے حاصل کرو جماعت کی تعداد بڑھانا مقصود نہیں اور نہ آپ سے چندہ بڑھو اور مقصود ہیں مقصود یہ ہے کہ قبر میں جائیں تو حضور کی زیارت کے ساتھ حضور کی پہچان بھی نصفہ اور پہچان چاہتے ہو تو پھر اس کے لئے اللہ کا نام شرک ہے اسے حاصل کرو دل کی تختی پہ نقش کرو دل پاک اوپا وہ بیدار ہوں گی تعلق اللہ سے بھی جو جائے گا اور اللہ کے بابوں سے جائے گا اور یہ اللہ کا نام ہے دو روپے کی گولی پیٹ میں جاتی ہے اور سر کے درد کو ختم کر دیتی ہے اللہ کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو خدا کے نام پہ یقین نہیں رکھتا اللہ کیا خدا کا نام گولی سے بھی کمدر ہو جائے خدا کے نام کو تُو نے اتنی اہمیت ہی نہ دی جتنی تُو نے گولی کو خدا کے نام کو دل پہ نقش کر کے دیکھ تو سہی دل کو روشن نہ کر دے تو پھر کہنا دل کو منور نہ کر دے تو پھر کہنا اور محبوب کے جلوے تک نہ پہنچا دے تو پھر کہنا اگر شرط یہ ہے کہ اسے حاصل کر کے دل کی تختیف نہ کریں دور رہ کے کوئی کہے عورتوں نے تانہ ذلیخہ مائی کو تب مارا تھا جب یوسف کو نہیں دیکھا انہوں نے دیکھ لیا قطانہ عیدیہم ہاتھ کٹ گئے کھلنا حاشا للہ ما حازہ بشر ان حازہ اللہ مالکن کریم انہوں نے کہا یہ تو بشر ہے ہی نہیں یہ تو کوئی فریق پہ ہی لگتا ہے کیونکہ دیکھا نہیں تھا تو باتیں تھیں جب دیکھ لیا تو ہاتھ کٹ گئے پرواہ تک نہ پہ یہاں دل کٹ جاتے ہیں پرواہ تک نہ پہ اگر حاصل کر کے دیکھو تو سیمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو باتیں تھیں اللہ پھر کبھی موقع نہیں تو تقریم بات مجھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں تمام ساتھیوں کو دعوت ہے کہ آپ گندا سنگھ روڈ پر واکیا گاؤں خندرستانہ ایک مجھے سے دو بھی تک آپ کا خطا مبارک ہوگا تمام ساتھی شامل ہو کر سوابِ درہن حصل کریں اور جن ساتھیوں نے سنیاز دینا ہو یہاں ساتھی مقلود ہیں بپوریشت ساتھ کیا ہدای ہے ڢی ڈ terminology